شام کو ڈوگن اپسٹ ہو کے بچوں کو دیکھ کر سوچتا ہے کتنے چھوٹے ہیں کیسے بتاؤں گا میں انہیں کوئی معجزہ ہو جائے نیچے آلیا ان دونوں سے کہتی ہے ڈوگن بچوں کو سمار رہا ہے زینب آسمہ کے ساتھ ہے ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا یہ لوگ کہتے ہیں ہر جگہ ڈھوڑ لیا اب ہم کچھ اچھا بھی نہیں سوچ پا رہے ہیں تب ہی بیل بجتا ہے اور دروازے پر ہوتی ہے یلدس آئیشہ چلہ اٹھتی ہے خوشی سے سب اسے دیکھ کے راحت کی ساس لیتا ہے آلیا نظریں چڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہاں چلی گئی تھی تم یلدس کہیں دیکھنا جائے کہ وہ ڈڑی ہوئی تھی یلدس کہتے ہیں بتاتی ہوں اوپر سے ڈوگن سن کے نیچے آتا ہے آسمہ یلدس سے کہتی ہے ڈوگن کی پریشانی کا ڈوگن ایموشن میں آکے اسے پوچھنے لگتا ہے یلدس بتاتی ہے میں کل رات سو کو سمال رہی تھی تب دیکھا زینب کو ایک ماسک آدمی اٹھا لے جا رہا تھا میں نے سامنا کیا تو اس نے میرے سر پہ مار دیا میں بے ہوش ہو گئی جب ہوش آیا تب میں ایک خالی گھر میں تھی وہاں سے چل کے آئی میں آلیا کہتی ہے کال کیوں نہیں کیا یلدس کہتی ہے فون کہاں تھا آلیا یلدس کو گوھر سے دیکھتی ہے باقی سب ڈر جاتے ہیں دوگن اللہ کا شکر کر کے چلا جاتا ہے یلدس شکریہ کرتی ہے سب کے جانے کے بعد آلیا کہتی ہے یلدس کے پیر کچھ زیادہ ہی صاف نہیں تھے وہ تو پیدل آئی ہے نا بیری سمارٹ ادھر زینب یلدس کو ڈاٹتی ہے تمہارے وجہ سے ہمیں یہ سب کرنا پڑا یلدس کہتی ہے ٹھیک ہے نا ایک کھیل ہی تو کھیلا ہے فلیش بیک میں دکھاتے ہیں جب یلدس چلا رہی تھی تب سادک نے اس کی چیک سنی تھی کیونکہ اس کو یہ لوگ بے ہوش نہیں کیے تھے میں بھی میس کر دیا ہوگا وہ جب ان دونوں کو پیک کر کے لے جا رہے تھے سادک فٹا فٹ اپنی گاڑی سے ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہاں جب دونوں کو کوٹیج میں لے جا رہے تھے سادک سب سے بچتے بچاتے اندر پہنچتا ہے اس لئے میں بھی ہمیشہ بلیک ڈریسی لیتی ہوں لوگوں کے نظروں سے بچ سکتے ہو سادک دو آدمیوں کو سنتا ہے جو کہتے ہیں ایک سے تو سائن کروا لیں گے اور چھوڑ دیں گے دوسری والی کا کیا کرنے ہے بعد میں دیکھیں گے سادک یلدس کے پاس جا کے اسے اٹھاتا ہے یلدس زینب کا پوچھتے ہیں تو سادک کہتے ہیں پہلے آپ کو بچانا ہوگا ان کو سائن کرنے پر چھوڑ دیں گے وہ لوگ یلدس کہتے ہیں نہیں پہلے اسے چھوڑاؤ تب ہی کوئی آنے لگتا ہے تو یلدس بیہوشی کا باہر نہ کر کے سو جاتی ہے اور سادک چھپ جاتا ہے یہی حکمت ہے پیچھے سے اس آدمی کا مو دوا کے کہتے ہیں پتہ ہے کس کو کیڈنیپ کیا اور تم نے یلدس بھی کھڑی ہو جاتی ہے سادک کہتے ہیں تجھے اوپر پہنچا دوں پر ابھی تجھے میری ہلپ کرنی ہوگی میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں چیخنا مت دھیر سارے پیسے ملیں گے تجھے پہلے اس لڑکی کو سائن کروا کے سیفلی چھوڑ دینا پھر ان کو سب کے سامنے مارا ہوا دکھا کر باہر چھوڑ دینا پھر مجھے تم لوگوں جیسے کپڑے لاکے دینا وہ مان جاتا ہے سادک یلدس سے کہتا ہے گھر مت جانا یہ لوگ فالو کریں گے پاس کے گاؤں میں میرا گھر ہے وہاں فولو کے نیچے چابی ہے وہاں چھپ جانا یلدس مارنے کا ناٹک کرتی ہے اور حکمت اسے ٹھیک آنے لگانے کا ناٹک کرتے ہیں اس کے بعد وہ سب کو ایک لوکیشن کا بتاتا ہے کہ وہاں یلدس کے لاش کو ٹھیک آنے لگایا اور وہاں سے وہ گائب ہو جاتا ہے اس لئے ڈوگن لوگوں کو وہاں کوئی نہیں ملا تھا زینب ڈڑی ہوئی تھی سپیشلی اس آدمی کو دیکھ کے پر سافت کا نام سن کے اور نہیں ڈڑتی سمجھ گئی ہے نا کہ کنجوسیت کا ماملہ ہے سافت سے کہتی ہے کیسے آدمی ہو تم وہ کہتا ہے ایک لڑکی جسے ملے بس تین مہینے ہوئے ہے اسے میں لاکھوں کی دولت نہیں دے سکتا زینب کہتی ہے کیسے میں نے ایسے آدمی سے شادی کر لی حیرت کی بات ہے وہ سائن کرنے لگتی ہے کہتی ہے تمہارے خلاف کیس کروں گی سافت کہتے ہے تب تک میں USA میں ہوں گا بس بات قتم سیریسلی کتنا چومو آدمی ہے زینب کو سیفلی گھر چھوڑ دیا جاتا ہے جو سادک دیکھ لیتا ہے یلدیس سادک کے گھر پہنچ جاتی ہے سادک اسے جا کے انفرم کر دیتا ہے کہ زینب ٹھیک ہے یلدیس کہتی ہے ایک منٹ کسی کو بھی پتا نہیں چلا کہ میں کیڈنپ ہوئی ایسے کیسے جانے دوں سادک کہتا ہے اچھا ہوا نا ابھی گھر چلتا ہے وہ کہتی ہے نئی پہلے خبر لوں گی سادک آئشہ سے پتا کرتا ہے کہ دوگن گستے سے پاگل ہو گیا ہے یلدیس impressed کہتی ہے رکو سادک سادک کہتا ہے آپ پلیز رہنے دیں یلدیس کہتی ہے نئی نئی میں یہی رکھوں گی دوگن کو پرکھوں گی سادک کہتا ہے آپ کیا اس کے لئے فیلنگز رکھتے ہو یلدیس کہتی ہے نئی میں پروو کروں گی کہ دوگن ہلال کو مجھے جلانے کے لئے استعمال کر رہا ہے ابھی زینب اور آسمہ کو یہاں لاؤ سادک کہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی سادک آسمہ اور زینب کو بتاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی تھا آسمہ کہتی ہے کیونکہ اسے شک ہو جاتا ہے وہاں آسمہ اور زینب یلدیس کو دیکھ کی ایموشنل ہو جاتا ہے وہ لوگ اسے پیٹنے لگتے ہیں سیریسلی ایسے کون کرتے ہیں سب کی جان ہلک میں آگئی تھی بچوں کا تو سوچ لیتی یلدیس پوچھتی ہے دوگن کیا کر رہا ہے آسمہ کہتی ہے یا اللہ سبر زینب کہتی ہے امی اس کو مار دوں میں یلدیس کہتی ہے دوگن کو پرکھ رہی ہوں تب آسمہ کہتی ہے پھر صحیح ہے پر زینب نہیں مانتی ایموشنل بلیک میل کے بعد مان جاتی ہے پریزن میں آسمہ اور زینب کو دوگن کے لئے بڑا لگتا ہے یلدیس کہتی ہے کوئی نہیں پیار کرتا ہے اب بھی مجھ سے زینب کہتی ہے بے وکوف تم بھی اسے پیار کرتی ہو یلدیس کہتی ہے نہیں ماف نہیں کیا میں نے اسے زینب کہتی ہے یہ جو کھیل کھیل رہی ہو اس کا مطلب یہی ہے کہ ماف کر چکی ہو گھر میں دوگن سب واقعہ بتاتا ہے یہ لوگ کہتی ہے بے کار میں آپ ریاکٹ کر رہے تھے سب ان کا ناٹک لگتا ہے دوگن کہتی ہے زینب کا شوہر ان گونڈوں کو ہائر کیا تھا خود انہوں نے قبول کیا یہ سب ناٹک ہو سکتا ہے آندر کہتی ہے کیسے لوگ ہیں یلدیس جیسے لوگوں کو کیڈنپ کرتے ہیں کومت کہتی ہے آپ کو ہونا ہے کیا دوگن کہتی ہے ان کو جلدی چھوڑ دیتا اگر اس کو کیڈنپ کرتے تو سب ہسنے لگتے ہیں ہلال دوگن کو سائیڈ لے جا کے کہتی ہے پکہ یلدیس نے پلان کیا ہے دوگن کہتی ہے یلدیس مافیا سے ڈیل نہیں کرتی ہلال کہتی ہے آج سادق زینب اور آسمہ سے کچھ کہہ رہا تھا دوگن کہتی ہے تو اسے کیا ثابت ہوگا اگر اتنا ڈیل کر رہا ہے تو ثابت کرو ہلال کہتی ہے ضرور ویسے یلدیس کے لئے تم جیسے بیہب کر رہے تھے ویسے اس کی امی بھی نہیں کر رہی تھی وہ بھی تب جب ہم دونوں ساتھ ہونے لگے ہیں صرف لوری ایسے بیہب کرتے ہیں دوگن کہتا ہے میری بیٹی کی امی ہے وہ اس لئے ایسا کر رہا تھا صبح آلیہ یلدیس سے کہتی ہے یلدیس بتاؤ کہاں تھی یلدیس کہتی ہے بتایا نا آلیہ کہتی ہے اب سچ بتاؤ کہاں تھی یلدیس کہتی ہے تم نے کیسے پکڑ لیا اوہ گوڑ مجھے مارنا پڑے گا تمہیں ثابت کرنے کے لئے آلیہ کہتی ہے جس طرح صاف ستری تم آئی کسی کو بھی سمجھ آ جائے گا میں ہوتی تو فیروتی مگاتی تب جا کے لوگوں کو یقین ہوتا یلدیس پوچھتی ہے میرے لئے پریشان تھی نا تم آلیہ نظرے چوریا کے کہتی ہے نہیں یلدیس کہتی ہے جھوٹی میں نے دیکھا تھا تمہیں کیسے ڈڑی ہوئی تھی بول کے اسے پوک کرنے لگتی ہے آلیہ کو کوور نے بتایا تھا کہ اس نے آلٹائے اور کومل کو ساتھ میں خوش دیکھا تھا اور وہ اپنا توفہ نہیں دے پایا اس لئے آلیہ کوور سے کہتی ہے ابھی کے ابھی کومل کو جا کے اس کا توفہ دو آمیر سے کہتی ہے تم اس بات کا خاص خیال رکھو گے اس آلٹائے کو دور رکھو گے وغیرہ اس لئے آلیہ کے جاتے ہی آمیر کوور کو کہتا ہے اب چلو آپ نے کہا ہے تو تمہیں بات ماننی ہوگی میری ہلار یلدیس کو دیکھ کے اسے تنس کرتی ہے تو یلدیس کہتی ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی تمہیں تمہارا مانگ اتر اپنی ساب کا بی بی کے لئے پاگل ہوئے جا رہا ہے تمہارا ایک طرفہ پیار کافی تکلیف والی ہے ہلال کہتی ہے غلط ڈوگن بس اپنی ریسپونسیبولیٹی نبھا رہا ہے یلدیس اس کا مزہ گڑا کے چلی جاتی ہے ہلال برنٹ اس لئے میتے سے آکے کہتی ہے کل یلدیس کے ہمیں لوگ کچھ خسر پسر کر رہے تھے اس کے بعد کہیں نکل گئے پتہ کرو میتے کہتا ہے یلدیس جھوٹ نہیں بول رہی میں خود وہاں تھا ہلال کہتی ہے زیادہ شان پٹی نہیں جو کہا ہے وہ کرو ہلال اسے ایک لوکیشن کا بتا کر کہتی ہے اس طرف گئے تھے وہ لوگ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالو ہر شہر میں کتنے ٹرنز ہوتے ہیں سڑکوں پر وہ تکہ کیسے لگا سکتی ہے کہ اسی طرف گئے تھے جبکہ وہ بس انہیں ایک طرف جاتے ہوئے دیکھی تھی سٹرنج یلدیس زیانب کو آکے بتاتی ہے اس ہلال کو اچھا جواب دیا میں نے زیانب کہتی ہے صحیح کہا پر تم چیرتی کیوں ہو اس سے ڈوگن کی منگے تر ہے اس لیے یلدیس ٹال دیتی ہے پر زیانب بڑی اپسٹ ہے سافت کی وجہ سے کیسا آدمی تھا یار کہتی ہے ہر بار ہم کیوں قسمت کے ہاتھوں ٹھوکر کھاتے ہیں مجھے اور پتہ کرنے ہے اس کی دوست سے کہ کیوں اس نے ایسا کیا میرے کچھ سوالات ہے زیانب لیلا کی بات کر رہی ہے یلدیس آلیا سے لیلا کا نمبر نکال کے دیتی ہے زیانب کو ادھر آلٹا ہے اپنے بوس سے کہتے ہیں سب مجھ سے امپریسٹ ہے پر آلیا ابھی کسی کام کی نہیں ہے اسے ابھی ٹال دیتے ہیں فلال وہ کمپنی کا ڈیٹا چُرائے گا ادھر مفید ہے ہاندن کے ایمپلوئیز کو زبردستی ڈھنکے کپڑے پہنا رہی ہے ہاندن کے روکے بھی نہیں رکتی اوپر سے میلوڈی کو بھی ڈھکے ہوئے کپڑے پہنا دی ہے کہتی ہے بہت چھوٹے کپڑے پہنی تھی ہاندن میلوڈی سے کہتی ہے ایسے نہیں چلے گا اینگین کو امپریسٹ کرنا ہے نا چلو واپس سے اپنے سستے اور بے غیرت کپڑوں میں آجاؤ جمال خانستا ہے تو ہاندن ہوش میں آ کر کہتی ہے ہاندن ہوت کپڑوں میں آجاؤ ازاڈوگن آتا ہے اور یلدی سے اس کا حالچال پوچھتا ہے کہتا ہے کہ کمپنی جانے سے پہلے میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ کہتا ہے میں نے حالی چان کا خیال رکھا مجھے پتا ہے تمہیں پسند نہیں کہ میں حالی چان کے پاس آؤ پر میں اس سے محروم نہیں رکھنا چاہتا یلدیس کہتی ہے میں نے تمہیں معاف نہیں کیا دوگن کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے وہ کہتا ہے میں پریشان تھا صافت کو میں چھوڑنے والا نہیں وہ چاہے کہیں بھی ہو میں اس کے خلاف کیس کرنے والا ہوں اوکے دن ویڈیو ختم